تو وہی دین کی میند آج ساری دنیا کر رہی ہے تو اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ یہ تبلیغ کا کام نہیں ہے یہ شورہ کا کام نہیں ہے یہ سنی کا کام نہیں ہے یہ اہل حدیث کا کام نہیں ہے یہ بریلوی کا کام نہیں ہے یہ کوئی ہندو کا کام نہیں ہے یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں ہے یہ اس شخص کا کام ہے جس نے کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوں گا تو کل قیامت کے بھی ان کو جواب دینا ہوں گا کہ اگر اللہ کے نبی اس سے پوچھے کہ تُو نے تُو نے کیا کیا جب میرے اوپر کل انگلی اٹھائی جا رہی تھی تو کل اس وقت کیا جواب دیں گے امتیاز دلیل تو جواب دے دیں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں پہنچا تھا میں نے آواز اٹھائی تھی اب آپ بتائیے میری آواز کے ساتھ میرے دوستوں نے میرے ساتھ والوں نے میرے مسلمان بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیئے تو اس وقت تو میرا کیا گناہ تھا میرا کیا قصور تھا تو آج آپ کے پاس موقع ہے میرے پاس موقع ہے ہم لوگ مل کر اس کا ساتھ دے تاکہ آئندہ کوئی کمینا اس طرح کوئی گداری نہ کرے اور کشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستہ کی نہ کرے دیش سے لے کر شہر تک ہر پل کی خبر شہر کا سب سے تیز نیوز نیٹورک اور انگاباد تک اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح یہ پبلک سمرودی کے اوپر سے جا رہی ہے دوستو یہ کوئی جلوس نہیں ہے اور یہ کوئی ہندو مسلمان نہیں ہے یہ اور یہ کوئی پارٹی کا کام بھی نہیں ہے میں آپ کو بتانے یہ چاہوں گا کہ یہاں پر صرف وہی لوگ شامن ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں سرکار دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو رحمت بنا کر بھیجے گئے آج ان کے صدقے دفل میں آپ کا گھر چڑھ رہا ہے میرا گھر چڑھ رہا ہے میرے بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں جو جو چیز ہو رہی ہے تو ان کے صدقے دفل میں ہو رہی ہے تو جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دفل میں ساری کائنات ساری دنیا سب بنی ہے آج کوئی ایرہ گرہ آکر میرے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے ان کی شان میں غستا کی کرتا ہے تو کیا اس کے باپ کرا چڑھ رہے ہیں تو دوستو یہ بات بتانا اس لیے یہ کوئی مورچہ نہیں ہے یہ کوئی دعوت تبلیغ یہ کوئی سنی یہ اہل حدیث یہ وہ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ ایک مسلمان کا کام ہے جس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑا یہ اس بندے کا کام ہے مجھے اور آپ کو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ساتھ کیسے دینا چاہیے گھر پر بیٹھ کرنے بلکہ ان کے ساتھ اس ریلی میں ساتھ دینا چاہیے اور وہاں پر بومبے جا کر یہ ان کو احساس دلانا چاہیے کہ آج نہیں ہم آج نہیں ہمارے آنی والی اولاد تک کوئی بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی نہیں اٹھائیں گا ان کی شان میں غستا کی نہیں کریں گا کسی کے باپ کو ہم کو لینا دینا نہیں ہے ہم نے کسی کا کھائے نہیں ہے کہ جو وہ آ رہا مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کے جو امیر ہیں جن کے صدقے توفل میں ہم سب بنائے گئے ان کو برا بوڑ رہا ان کے شان میں غستا کی کر رہا دوستو آج اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا جب امت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہم کیا کریں گے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ممبر پر کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اللہ میری امت میری امت اور امت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ برا بوڑ رہے ان کی شان میں غستا کی کر رہے اور ہم سب تماشا دیکھ رہے تو یہ مسلمان ہیں میرے ماں باپ اگر قربان ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کے اوپر بھی خروج نہیں آنے چاہیے جس گلی سے میرے نبی گزرتے ہیں تو وہ گلی مہک اٹھتی تھی جس جگہ پر میرے نبی کو جس شخص نے دیکھ لیا وہ اس وقت فوراں کلمہ پڑھ لیتا تھا یہ اخلاق تھے ہمارے نبی کے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف بھیجا تو کل قیامت کے دن اللہ اس کا مقام کیا کریں گا یہ ہم لوگ نہیں سوچ سکتے آج ہم کو بومبے جا کر جو آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاون ایف آر اس بندے کے اوپر ہو چکی ہے اس پندیت کے اوپر اس دھوکے باس کے اوپر اٹھاون ایف آر ہو چکی ہے ایف آر تو قانون ان کا سب ان کا لیکن آج تک پولیس والوں نے انہیں اندر نہیں کیا کیونکہ گورنمنٹ ان کی پولیس والے ان کا ساتھ دے رہے چلو آج یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بندہ آج آ کر کچھ بول رہا ہے کل کو کوئی اور بولیں گا کہ ہم چھوڑیے پن کر بیٹھے ہیں ہماری زندگی وہی ہے کوئی ہم کو آ کر ٹپلی مار کر جا رہا ہے چلو ہمیں مار رہا ہے تو ہم سین کر لے رہے ہیں جن کے صدقے دفل میں تم کو کھانے کو مٹھا ہے جن کے صدقے دفل میں تمہاری زندگی چڑھے جن کے صدقے دفل میں دنیا بنائے گئے جن کے صدقے دفل میں آسمان بنائے گئے جن کے صدقے دفل میں قرآن آیا جن کے صدقے دفل میں ساری دنیا چڑھ رہی ہے جن کے صدقے دفل جن کے اوپر اللہ نے پورا قرآن نازل کیا جن کو اپنے پاس بلا کر نماز عطا کیا آج وہ شان و شوقت والے نبی جو امام الانبیاء ہے ان کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں ان کے اوپر ان کی شان میں غصتا کی کر رہے ہیں اور ہم لوگ بیٹھ کر تماشے دیکھ رہے ہیں تو ہماری لئے لعنت کی بات ہے میں تو کہوں گا کہ ایک کوپ میں پانی لو تو اس میں میں اور ہم سب دوب کے مر جائے مرنے سے بہتر کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی غصتا کی کرے تو آپ کی اور میرے ذمہ یہ ہیں کہ ہم اس وقت کھڑے ہو جائے اور کہے کہ میری جان قربان میرا مال قربان میرے ماباپ قربان میری اولاد قربان ہم سب قربان ہی دینے کے لئے تیار ہیں لیکن شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتا کی نہیں ہونے دیں آج ایرہ ایرہ اٹھ کر جولہ پہن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصتا کی کرا کل کوئی اور آنکر شان میں غصتا کی کریں گا ہم کمزور ہیں ہمارے ایمان کمزور ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں چھوڑے اگر ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑتے تھے تو آج کسی مائیکلال کی احمد نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے نبی کی شان میں غصتا کی کریں اور امتیاز جلیل کون ہے امتیاز جلیل کوئی پارٹی کا سطح سے کیا یہ ایم آئیم کا کام ہے نہیں یہ کوئی ایم آئیم کا یہ کوئی پارٹی کا کام نہیں ہے نہ کوئی امتیاز جلیل کا کام ہے امتیاز جلیل کو کل جواب دینا ہے سرکار دعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھیں گے کہ کل مجھے برا بول رہا تھا امتیاز تو کیا کر رہا تھا امتیاز تو کیا کر رہا تھا لیکن اللہ کے نبی ہم سے بھی پوچھیں گے نا کہ تو کیا کر رہا تھا اسماعیل تو کیا کر رہا تھا جب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صدقے دفل میں تو بنایا گیا جس کے صدقے دفل میں اللہ نے جنت جانم سب کچھ بنایا اس نبی کے شان میں اس نبی کے شان میں لوگ گستا کی کر رہے تھے تم کیا کر رہے تھے پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے تھے اپنے بال بچوں کے ساتھ گھومنے کے لئے جا رہے تھے یہ آپ کی زندگی ہے تو امتیاز زلیل صاحب نے جو آج یہ ریلی نکالی ہے تو انہوں نے کوئی اکیلے نہیں نکالی انہوں نے کوئی احسان نہیں کرا مسلمانوں کے اوپر یہ ریلی نکالی ہے یہ امتیاز جلیل کا کام ہے یہ ہر اس عدمی کا کام ہے جس نے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے کلمہ مکمل تب تک نہیں ہوتا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مکمل اس لئے سرکار دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ شان میں اگر کوئی بھی غستا کی کریں گا تو آج امتیاز نہیں کل ہزار امتیاز کھڑے ہو جائیں گے اور ہزار امتیاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستا کی کریں گے تو اس کا مقابلہ کریں گے اس کے سامنے کھڑے رہے کر اس سے جواب دیں گے کہ تُنہیں کس وجہ سے کیا جانتا ہے تو ارے ہماری گلتی ہے ہماری کوتائی ہے کیونکہ ہم سرکار دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑے ان کی سنت کو چھوڑے پیرو تلے ان کی سنت کو رون دے یہ گلتی ہماری ہے اگر ہم سنتوں کو نہیں رونتے سنتوں کو نہیں چھوڑتے عبادت کرتے نماز کی پابندی کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ اخلاق کو اپنی زندگی ملاتے تو آج کوئی کمینے کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ سرکار دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستا کی کریں ان کی عصد کے اوپر کوئی الفاظ بولے ارے ہلاک ہو جائے وہ انسان جو شان نبی کے اوپر غلفاظ بول دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کیا آپ نے انہیں دیکھا یا میں نے انہیں دیکھا کسی نے دیکھا کیا امتیاز صاحب نے انہیں دیکھا کسی نے دیکھا کیا کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کوئی کہہ سکتا ہے یہ نہیں کہہ سکتا نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایمان ہے غیب کی باتوں پر ایمان ہے تو اس لئے ہمارے ایمان ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ابھی بھی ہے کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتا کسی کے باپ میں اتنا دم نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگلی اٹھا ہے میں آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہوں یہ کوئی امتحہ جلیل کا کام نہیں ہے میری بات اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آرہی تو آپ کو دوبارہ میں سمجھانا چاہوں اٹھو مسلمانوں اٹھو اٹھو چلو آج وقت ہے بولنے کا آج ایک بندہ اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں ساتھ کیسے دینا ہے ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے تاکہ آج اگر وہ گریفتار نہیں ہوا تو کل کوئی کوئی بھی ائر اگر اٹھ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاکی کریں گا صحاب ہم نماز نہیں پڑھتے صحاب ہم سنتیں نہیں چھوڑتے سنتیں چھوڑتے چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑتے لیکن ان کی شان میں ہم غستاکی برداشت نہیں کریں میرے ماں باپ قربان جائے ان پر میری آل اولاد قربان جائے ان پر لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہم غستاکی بلکل بھی برداشت نہیں کریں آپ ہماری جسم میں سے ایک ایک ریزہ کر کے روح نکال لو ہمیں وہ منصور ہے ہمیں وہ قبول ہے کوئی شک نہیں اس میں آپ ہمیں بھوکے تڑپا دو آپ ہمیں پاسی پر لٹکا دو جو سزا دینا چاہے دے تو ہمیں آپ کی سزا منظور ہے لیکن شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مغستا کی کرنا ہے یہ ہم کو بالکل برداشت نہیں یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ دین لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک پہنچائے ہم قسمت والے ہیں ہم خوش قسمت ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے ایک ایمان ہونا بہت بڑی بات ہے اور سارے عامہ لوگ کو داروں مدار نیتوں پر ہیں ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم وہاں بومبے جا کر یہ بتائیں گے کہ ہم بومبے گئے تھے ہم نے یہ کرے ہم نے وہ کرے نہیں ہماری نیت یہ ہے کہ آج اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں غستا کی کریں گا تو قسم اس رب العالمین کے جس نے مجھے پیدا کیا قیامت تک کہ میں آواز اٹھاتا رہو ہوں اور قیامت تک کہ جب تک اللہ نے میری زندگی رکھا ہے میں بھی بولوں گا میری اولاد بھی بولیں گے میری اولاد کی اولاد بھی اس کے بڑی ہیں کہ میرے نبی کی شان میں کوئی غستا کی نہیں کریں گا ارے وہ اللہ ہے وہ چاہے تو دو منٹ میں دنیا کو ہلاک کر دے کوئی مائک اللہ نہیں بول سکتا کہ یہ کیا ہوگا ہے تمہارے جسم میں سے اگر اللہ نے روح نکال لیا تو کوئی دنیا کی طاقت تمہارے جسم میں روح پیدا نہیں کر سکتی کسی نے اگر تمہیں پیرلائز دے دیا تو کوئی دنیا کی طاقت تھی جو تمہارا پیرلائز تھی کر سکتی کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے بیماری آتی ہے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو مغفرت ہوئی تھی تو یہی وجہ سے ہوئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا تھا کہ میں نے عرش پر لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اور آپ پیٹ بھر کر کھانا کھانے بے سکون ہو کر گھر میں بیٹے کوئی ٹینشن نہیں بہت سکون گھر میں ہم بیٹے ہیں اور فرس کلاس گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہیں نیوز دیکھ رہے ہیں کہ چلو ریلی جا رہے ہیں یہ سمردی پہ جا رہے ہیں یہ ہو رہا ہو رہا ہم مزاک اڑا رہے ہیں یہ زندگی چل رہی ہے کل کو کوئی اور آئیں گا کہ اچھ بولو اللہ لیکن مجھے فیمس ہونا ہے مجھے پاپولر ہونا ہے پاپولر ہونے کے واسقے سب سے بیس طریقہ کہا پتے ہیں مسلمانوں کے جو امیر ہیں مسلمان جنہیں زیادہ فالو کرتے ہیں جن کے رولز فالو کرتے ہیں ان کو برا بولے ہم فالو ہو جائیں گے ہم فیمس ہو جائیں گے ہمیاری فین فالوئن بڑی آئی ارے اللہ کے بندو آج امتیاز جلیل کا ساتھ دو وہ جلیل اپنے لئے نہیں جا رہا ہے جلیل کے دل میں ڈر ہے کہ آج وہ اکیلا نکلا ہے جب وہ اکیلا نکلا ہے تو اللہ نے اس کی مدد کے لئے اور دیکھ دیا ارے ہم جا رہے کیوں کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ میرے پاس میسیج یہ کرے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے ہمارا کھانے کا کیا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو پہنچانے کے لئے پیدر کتنی دور تک پہنچے اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچے کہ میرا کھانے کا کیا ہوں میرا کیا ہوں ان کی ذمہ داری تھی کہ دین اللہ کا دین جو حق ہے وہ دین بس میری امت تک پہنچ جائے ہر جگہ تک کونے کونے تک اللہ کا دین پھولے تو وہی دین کی محنظ آج ساری دنیا کر رہی ہے تو اس میں ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ یہ تبلیغ کا کام نہیں ہے یہ شورہ کا کام نہیں ہے یہ سنی کا کام نہیں ہے یہ ایلہ حدیث کا کام نہیں ہے یہ بریلوی کا کام نہیں ہے یہ کوئی ہندو کا کام نہیں ہے یہ کوئی مسلمان کا کام نہیں یہ اس شخص کا کام ہے جس نے کل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوں گا تو کل قیامت کے بھی ان کو جواب دینا ہوں گا کہ اگر اللہ کے نبی اس سے پوچھے کہ تُو نے کیا کیا جب میرے اوپر کل انگلی اٹھائی جا رہی تھی تو کل اس وقت کیا جواب دیں گے امتیاز دلیل تو جواب دے رہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں پہنچا تھا میں نے آواز اٹھائی تھی یا رسول اللہ میں نے آواز اٹھائی تھی اب آپ بتائیے میری آواز کے ذات میرے دوستوں نے میرے ساتھ والوں نے میرے مسلمان بھائیوں نے میرا ساتھ نہیں دیئے تو اس وقت میرا کیا گناہ تھا میرا کیا قصور تھا تو آج آپ کے پاس موقع ہے میرے پاس موقع ہے ہم لوگ مل کر ہم لوگ مل کر اس کا ساتھ دے تاکہ آئندہ کوئی کمینا اس طرح کوئی گدھاری نہ کرے اور کوئی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستہ کی نہ کرے بات میری اگر سمجھ میں آ رہے گئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے تاکہ ان کے دل میں بھی یہ بات پہنچ جائے کہ آئندہ کوئی شان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غستہ کی نہیں کرے قسم خدا کی ہم زندہ ہیں اور جب تک رہیں گے شان غستہ کی ہم برداشت نہیں کریں گے ہماری روح چلی جائے ہماری اولاد قربان ہو جائے ہمارے ماباپ قربان ہو جائے ساری ہماری دولت چلی جائے ہم روڑ پر آ جائے ہم بھیگ مانگنے ہو جائے ہم برہنہ ہو جائے لیکن شاہد نبی کے شان میں غستہ کہ ہم برداشت نہیں کریں اس لئے ذات سزادہ اس ریلی میں ساتھ امتیاز جلیل ہٹ جائیں گا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گا یا رسول اللہ میں نے آواز اٹھائی تھی تو ہم کیا کر رہے تھے ہم بھی آواز اٹھانے والے بنیں ذات سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ میرے بھائیوں میں یہ بات پہنچ جائے وہ بھی اس ریلی میں زیادہ سے زیادہ شامل ہونے والے بن جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو اگلی ویڈیو ہم ضرور انشاءاللہ اس میں اور بتائیں کہ یہ ریلی کیسے چڑھ رہی ہے یہ لوگ کہاں تک پہنچیں کیسے پہنچیں چلیے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انگاباد تک میڈیا جو ہے وہ پسلے کہیں سالوں سے بہت اچھی خدمات دے رہا ہے لوگوں تک خبریں پہنچانے کا کام کر رہا ہے اور اس کی ریچ پڑ رہی ہے انہیں سلور بٹن ملا ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آگے ان کو سلور کی جگہ گولڈ بھی ملے گولڈ کے بعد لیٹینم بھی ملے اور وہ اسی طرح سے لوگوں کے کام کرتے رہے ہیں شکریہ